اسلام علیکم ناظرین گرین سٹی کھاریاں کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر اور وہ بڑی خبر ہے برج بولیوارڈ بلوک کے حوالے سے برج بولیوارڈ بلوک ایسا پہلا بلوک ہے جہاں پہ ہم آپ کے لیے یہ کونسپٹ کیا آ رہے ہیں کہ فائل نہیں پلوٹ اس سے پہلے کچھ ایسے بلوکس آئے جہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ پلوٹس دیئے گئے اور آپ کو نمبر لگا کر دیئے گئے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا بلوک نہیں آیا جو مین بولیوارڈ کے اوپر اور خاص طور پر جو نئی بولیوارڈ فیس ٹو کی بنی ہے جو کہ اب تک کا سب سے بڑا روڈ ہے سب سے بڑی آرٹری ہے گرین سٹی کھاریاں کے اندر اس کے اوپر کوئی پروجیکٹ لائے گیا ہو اس کے اوپر کوئی بلوک لائے گیا ہو جو سب سے بڑی بات ہے اس بلوک کی جس کی وجہ سے اس کے لیے ابھی سے ہم لوگوں کا انٹرسٹ ایڈوانس ریجسٹر کروا رہے ہیں اور لیمٹیڈ نمبر آف پلوٹس ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر اپنا پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ ریجسٹر کرا دے ابھی ہمارے پاس پیمنٹ پلان بھی نہیں آیا نمبر ون فائل نہیں پلوٹ یعنی کہ جو آپ کو دی جا رہی ہے اس کی فائل بنا کر وہ ایک فائل تو ہے لیکن ایکچول میں وہ ایک پلوٹ ہے آپ کا پلوٹ نمبر کے ساتھ میپ کے اوپر ہے نمبر دو بیگیسٹ ریزن ہے کہ آپ آن میپ ہیں آپ کا پلوٹ ہے یہ فائل نہیں ہے آپ کے پلوٹ کا نمبر بھی لگا ہوا ہوگا جب آپ اپنی بوکنگ کروائیں گے اور افکورس آپ کو بتا کر کہ کون سیریے میں بوکنگ اویلیبل ہے وہاں پر آپ کو نمبر کے ساتھ اویلیبلیٹی کے ساتھ پلوٹ کا نمبر ایلوکیٹ کیا جائے گا تو پہلے دن سے آپ کو پتا ہوگا میرا پلوٹ کون سی روڈ پر کہاں پہ کر کے ہے کتنے فاصلے پہ ہے بولیوارڈ سے کون سی گلی میں ہے پہلی میں ہے دوسری میں ہے سو دیٹس اگریٹ پوائنٹ فور یو ای تنک آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو کیچ ہے بائرز کے لیے اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کو پہلے دن سے پتا ہے میرا پلوٹ نمبر کیا ہے نمبر دو اس کے اندر جو ایک کنال پلوٹ ہیں وہ تو گھر بنانے کے لیے بھی تیار ہیں آپ کونٹی پرسنٹ بکنگ کرنے کی بجائے یا دو سال کی قسطوں کی بجائے آپ کیش پہ لیں اور سٹریٹ اوئی اپنا گھر شروع کر دیں کنال والے میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ نہ صرف وہ میپ پر ہے نہ صرف نمبر لگا ہوا ہے نہ صرف کیاپ آن گراؤنڈ ہے بلکہ ریڈی ٹو بیلڈ یور ہاؤنس ہے اس کے بعد اس میں ڈیویلمنٹ چارجز شامل ہیں آپ کو یہ ایشو نہیں ہے کہ میں نے ابھی پلوٹ جو ہے فرض کریں کوئی بھی سائز ہے پچاس ساتھ ستر لاکھ کا آپ نے لیا ہے تو جو پرائس آپ نے دے دی ہے وہ یہ آپ کی فائنل پرائس ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ڈیویلمنٹ چارجز کا الگ سے بل نہیں ملنا سارے پلوٹس آن گراؤنڈ ہیں وہاں پر اس سیریے میں ہم ڈیویلمنٹ کا کام مکمل کر چکے ہیں تو جو پلوٹ ہم دو سال کی قسطوں پر آپ کو بیچ رہے ہیں چھوٹے سائز کے اگر آپ وہاں پر فیلحال گھر نہیں بھی بنا سکتے تو کم از کم وہ آپ کے پلوٹس آن گراؤنڈ آ چکے ہیں وہاں پر زمین ہمارے پاس ہے کام ہو رہا ہے روڈز بن رہا ہے انفرسٹرکچر کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کمپنی کا یہ ایم ہے کہ دو سال کی قسطوں پر ہم پھر بھی دو سے چار مہینے بعد جا کر آپ کو آفر دیں گے کہ آپ ریڈی ہو گیا اگر آپ ابھی سے گھر من آنا چاہتے تو آپ دو چار مہینے چھ مہینے کے اندر اندر گھر شروع کر سکتے ہیں اپنے تمام ڈیوز کلیر کر کے ایک اور جو بہت بڑی بات ہے اس کے اندر اس کا جو بہت اچھا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ دو سال کی قسطوں پر ہے نوملی جب اس قسم کے بلوکس لائے جاتے ہیں اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہوتا ہے وہاں پر آلوڑی گھر بن چکے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ پروجیکٹ آباد ہو چکا ہوتا ہے جیسے گرینڈ سویٹی کھاریاں آباد ہے تو پھر لوگوں کو بہت شارٹ انسٹالمنٹ پلان دیا جاتا ہے کوئی دو چار شے مہینے کا سال کا پلان دے دیا جاتا ہے یہاں پہ پھر بھی آپ کو دو سال کا انسٹالمنٹ پلان دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی مہانہ کسطیں چھوٹی سے چھوٹی ہوں یہ مین بولیوارڈ کے اوپر ہے اس ایریے کے اندر برج خلیفہ جو ہے جو برج ہم بنا رہے ہیں اس کا ریپلیکہ بھی اسی ایریے میں ہوگا اور اسی کے قریب جو ہے میجر پارک ہوگا اور اسی پارک کے بالکل ساتھ میں اردگرد یہ پلوٹس جو ہیں مین بولیوارڈ پہ ہوں گے اسی لئے اس کا نام برج بولیوارڈ بلوک ہے اب تک کا فیز ٹو کا بلا شبہ فیز ون کا سب سے خوبصورت ایریہ ہے یہ کیونکہ یہاں پر اگر آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر لیک ہے اگر آپ تھوڑا سا واپسی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ٹولپ اور سی ایکسٹینشن کا ایریہ ہے اس سے پہلے ہمارا کنال کا ایریہ آتا ہے جہاں پہ کنال کنال کے پلوٹس ہیں اور اب یہ ایریہ جو ہے اس لئے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سٹریٹ ڈاؤن آپ اگر باہر سے آتے ہیں جیٹی روڈ سے تو آپ بولیوارڈ کو پکڑے رکھیں بولیوارڈ پہ کنٹینیو کریں ٹریول کو تو آپ میکسیمم ایک سے دو کلومیٹر کے فاصلے کے بعد یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈیٹھ سے دو کلومیٹر کے بعد آپ یہاں پہنچتے ہیں تقریباً اور یہ ایریہ بہت ہی خوبصورت اردگرد کے بٹینک گارڈن اور جنگلوں میں اٹا ہوا ہے آپ اگر سامنے دیکھتے ہیں تو پروٹیکٹڈ لینڈ ہے جو بڑی خوبصورت گرین لینڈ ہے پبی کی اور گرینڈ سٹی کھاریاں کے اندر اب تک جن لوگوں نے پہلے آن گراؤنڈ چیزیں لی ہیں اگر آپ ان لوگوں کے دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ فائدہ کمایا ہے چونکہ پہلے دن سے ان کا پلوٹ نمبر لگا ہوا ہوتا ہے وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے فائلز بھی لی ہیں چونکہ کچھ لوگوں کا بجٹ نہیں ہوتا آن گراؤنڈ کیش کے پہ پلوٹ لینے کا لیکن اس بلوک نے میرے خیال میں سب کو ایک موقع دے دیا ہے کہ وہ انسٹالمنٹ کے اوپر تیار چیزیں خرید سکیں موسیقی